اسلام علیکم ویلکم ٹو منڈیاں دا کیچن ویورز آج میں آپ کی خدمت میں بہت شاندار اور منفرد ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں توا پیزا ہم کیسے بنائیں گے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ایک ادد ٹماٹر لیا اس کو کیوب شیپ میں کٹنگ کیا ایک ادد شملہ میرچ لیا ہے بون لیس جو میں نے چکن لیا ہے ابھی اس کی میرینیشن کروں گا میں نے کونسا فلیور میں اسے تیار کرنا ہے اور جو فلیور میں تیار کروں گا میں تیار کرنا ہوں چکن ٹکا پیزا اس کے بعد یہ میں نے پیزا ساس لیا ہے پیزا ساس بزار سے بہ آسانی سے مل جاتی ہے آپ گھر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں میں نیکس نئی ویڈیو میں آپ کو پیزا ساس بنانے کی بھی ریسپی پیش کروں گا اس کے بعد یہ میں نے لیا اس کے علاوہ بلیک آلویڈز اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ملک نیم گرم پانی لیا ہے نیم گرم میدہ لیا ہے ڈو بنانے کے لیے یہ میں آپ یہ پیالی دیکھ رہے ہوں گے اس پیالی میں میں نے جونس ہے وہ ایسٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسٹ ایڈ کیا ہے شگر ایڈ کیا یہ آپ نے ٹیسٹ پہلے ہی کر لیں تاہاں کہ ہماری ڈو کیسی بنے گی ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے گا وہ میں نے ایک نیم گرم پانی میں پیالی میں ایسٹ کا ایک چمچ ایڈ کیا اور ایک چمچ میں نے شگر ایڈ کیا اس کو میں نے پندنہ منٹ کے لیے رہ دیا پندنہ منٹ بعد جب میں نے دیکھا ہے تو وہ پھول چکی ہے اس سے bonito لگ ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ ماری ایسٹ جو سی ڈو اچھی تیار ہو جائے آئیے جی میں اب پہلے اپنی ڈو تیار کرتا ہوں یہ میں نے ایک بول میں میدہ لیا ہے میدے کی میں ڈو تیار کرتا ہوں بسم اللہ الرحمان یہ جو میں نے east ایڈ کی تھی یہ میں ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن جی میں نے مردہ میں جو سا وہ east ایڈ کی اسے میں اچھی طرح مکس کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن دیکھیں مکس کر کے اچھی طرح مکس کرتا ہوں پھر اس میں میں نیم گرم جو سا وہ دودھ ایڈ کرتا ہوں دودھ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کرتا ہوں ابھی میں اس میں آئل ایڈ کرتا ہوں تقریباً دو چمچ آپ آئل ایڈ کر لیں دو چمچ آئل ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح گھون لینے آپ ماشاءاللہ کہ میں نے اپنے ڈو کو اچھی طرح تیار کر لیا ہے ابھی میں اس کے اوپر آئل لگاتا ہوں تقریباً آپ اس اس طرح اچھی طرح اوپر آئل لگا آگے اسے بیس پچیس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے اسے فریجم بغیرہ میں نہیں رکھنے بار روم تمپریچر پر جو ساں وہ رکھ دیتے ہیں اچھی طرح اس کو آئل لگا آگے روم تمپریچر پر اسے ہم ڈام کے رکھ دیتے ہیں جی ویورز میں نے اپنی جو پیزا ڈو ہے وہ تیار کر کے بیس پچیس منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اب میں آپ پیزا ٹاپنگ کے لیے جو سا ہے وہ چکن کی مارینیشن کرتا ہوں اس میں ہمیں کیں چیزوں کی ضرورت پرے گی میں نے جو سا ہے وہ چکن ٹکا فلیور بنانا ہے اس لیے میں نے بزار سے آپ کو پاس سانی ٹکا فلیور جو سا وہ مل جائے گا مسالہ وہ میں ایڈ کر کے تقریبا میرے پاس یہ دیکھیں کہ میں نے ایک لارڈ پیزا بنا رہا ہوں تو اس کے میں میں نے ایک پاؤ جو سا ہے نا پاؤ سے بھی کم ہے چکن وہ لیا ہے اس میں تین سپون جو سا ہے وہ میں نے مسالہ کے ایڈ کی ہیں مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح مارینیشن اس کی کروں گا مارینیشن کر کے اسے پانچ سات منٹ کے لیے میں رکھ دوں گا اس کے بعد اسے میں فرائی کروں گا اس کے بعد ملتے ہیں جی میں نے چکن کی مارینیشن کرنے کے بعد اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھا تھا پندرہ منٹ بعد میں نے ایک پین لیا پین میں دو چمچ میں نے آئل ایڈ کیا آئل ایڈ کر کے فلیم کو میں نے ہائی کر دیا تاکہ آئل میرا اچھی طرح گرم ہو جائے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کرتا ہوں چکن ایڈ کر کے اسے اچھی طرح میں مکس کر کے آئل میں مکس کرنے کے بعد اسے میں اچھی طرح پکاتا ہوں اچھی طرح تقریبا یہ پکنے تاکہ تقریبا دس منٹ لگیں گے دس منٹ بعد میں آپ سے ملتا ہوں دس منٹ تک میں نے چکن کو اچھی طرح پکایا ہے اس کا پانی بغیرہ خوش کیا ہے اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو چکن دیکھا وہ بہت اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے میں اسے ایک لہذا برتن میں نکال لیتا ہوں اب جون صاحب وہ چکن دیکھا بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے باقی جو میرے ساس بغیرہ وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب میں پیزا ڈو کی طرف آتا ہوں میں نے جون صاحب وہ تقریباً آدھے گھنٹہ پہلے ڈو کو اچھی طرح گون کے آئے لگا کے رہ دیا تھا اب میری ڈو جون صاحب وہ پھول ریڈی ہو چکی ہے اس کی کیا نشان نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے آپ اونی پریس کریں گے تو وہ فوراً اپنی جگہ پہ آ جائے گی دیکھیں نا پھول گئی اچھی طرح سے اب میں اس ڈو کو یہ میں نے ایک پہن لیا ہے کیونکہ میں بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ توا پیزا گھر میں ہم نے کیسے بنانا ہے میں نے اس طرح کا یہ پہن لیا اس میں میں ڈو لگاتا ہوں ڈو لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ویورز یہ دیکھیں کہ میں نے پہن میں جون صاحب وہ اپنی ڈو لگا لیا ہے اب میں نے ایک کانٹہ لینا ہے میں نے یہ دیکھیں ایک کانٹہ لیا ہے اس کے ساتھ میں ایسے سینٹر میں سراغ کروں گا جی یہ دیکھیں کہ میں نے سارے سینٹر میں سراغ کر لیا ہے سوراہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جونسا وہ سینٹر سے پھولے نا اب میں اس کے ہلکی سی آنچ پر اسے پکاتا ہوں دیکھیں میں نے فلیم کو آن کیا میڈیم اور اسے میں اوپر رکھ کے آن کر رکھ دی ہے اب یہ نیچے سے پاک جائے گی پھر میں اسے پلٹ کر اس کی سائٹ چینج کر دوں گا دوسری سائٹ سے پھر پکا لوں گا اور اس کے اوپر جو میں اچھی طرح ٹاپنگ آپ نہیں کر دوں جو بیورز میں نے دیکھیں دونوں سائٹوں سے ہلکا بران کیا ہوا ہے یہ فرنٹ سائٹ پہ زیادہ بران کیا ہوا ہے جو نیچے والی پہ وہ اس کو بالکل لائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو ٹاپنگ کرنا ہے جب ہم نے اس کو ٹاپنگ کرنا ہے تو اس کے بعد جب اس کو فلیم پہ رکھنا ہے تو نیچے والی مزید پہ ماری جو پہ پک جائے گی اب ہم اس کو ٹاپنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن جی بیگرز سب سے پہلے میں لیتا ہوں پیزا ساس پیزا ساس کو اچھی طرح سارے میں اپنی دوگ اوپر اس طرح اچھی طرح میش کر لیتا ہوں جی بیگرز یہ دیکھیں کہ میں نے پیزا ساس کو اچھی طرح سارے اپنی دوگ اوپر پھلا لی ہے اب میں چیز لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن یہ چیز کو میں نے میش کیا گیا یہ میں چیز جوں سے وہ سارے پیزے دوپر پھلاتا ہوں جتنی زیادہ چیز زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ کریمی اور چیزی پیزہ ہوگا جی اس کے بعد میں یہ چکن پکا لے رہا ہوں چکن پکا دینا بوڑنی جوں چھیاں وہ اس طرح سارے پیزے میں اچھی طرح میں لگا لیتا ہوں جی یہ دیکھیں کہ میں نے چکن جوں سے وہ اچھی طرح اوپر لگا لیا ہے اب میں لیتا ہوں یہ شملہ میرچ لی ہے یہ میں اسی اچھی طرح جوں سے وہ وقفے وقفے پہ اچھی طرح سارے پیزے دوپر اوپر لگا لیتا ہوں اس کے بعد تماتر جوں سے وہ بھی میں اسی طرح سارے دوپر اچھی طرح لگا لیتا ہوں جی میں نے شملہ میرچ ٹماٹر اور چکن کی اچھی سی جونسیاں وہ میں نے ٹاپنگ کر لی ہے اب میں جو یہ میرے پاس اوری گینو ہے یہ میں نے تقریباً دو چھٹکی ایسے اوپر پھلا لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں صرف دو چھٹکی ہی ایک پیزے میں کافی ہے اس کے بعد میں نے بلیک آلیبز لیے ہیں یہ میں لگاتا ہوں اچھی طرح سے ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی پیاری لک جونسیاں وہ میری پیزے میں آگئی ہے جی ویورز یہ دیکھیں گے میں نے اچھی طرح ٹاپنگ کر لی ہے ساری چیزوں کی اب لاس پہ میں اپنی چیز جونسیاں پھر ایڈ کر رہا ہوں نیچے بھی چیز ایڈ کی ہے اوپر پھر میں مزید چیز ایڈ کر رہا ہوں جی ویورز یہ دیکھیں گے میں نے اپنی ساری چیزوں کی اچھی طرح ٹاپنگ کر لی ہے اب میں اسے حلکی بلکل دام والی آنچ پہ پندرہ میٹ کے لیے پکنے دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں اپنا ڈکن دے دیتا ہوں پندرہ میٹ کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں جی بیویرز پندرہ میٹ ہمارے گھوٹھوکے ہیں میں نے اس کو ڈام کے رکھا ہوا تھا اب میں نے اس کا ڈکن اتارا ہے پندرہ میٹ ہوگے واہ ما شاہ اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے یہ دیکھیں آنچ کو میں بند کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ توا پیزہ ہماری بہت ہی اچھی پیاری لکھ میں آ چکا ہے میری ماں بہنیں یہ گھروں میں بھی یہ تیار کر سکتی ہیں یہ دیکھیں کہ یہ لوڈی ڈائس میں میں نے ہر چیز کی کوانٹری وفر میں مقدار میں لگائی ہوئی تھی جی ما شاہ اللہ یہ دیکھیں کہ میں نے سلائس کی کرنگ لیا ہے اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ دیکھیں کہ میرا پیزہ بہت ہی اچھی طرح سے اور بہت ہی پیاری خشبور بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ دو بھی بہت اچھی طرح سے پاک گئی ہے جو چیز ہے وہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے پاک گئی ہے توا پیزہ ہے توا پیزہ ہے توا پیزہ ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی رہون پہ میں نے تیار کیا ہے بہت ہی سانتا الفاظ میں میں نے آپ کو ریسپی پیش کیا ہے تو ویورز اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ دوستوں میں ضرور شیئر کریں بیل آئیکان کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اجازت دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو نیکس ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ویورز یہ دیکھیں کہ چیز جونسی آئے یہ ایک ٹاپنگ میں نے نیچے چیز کی تھی ایک یہ میں نے اوپر فرنٹ پر کیا یہ دیکھیں اچھی طرح ساری بہت پیاری لوک میں پھیلی ہوئی ہے کہ اب اس کے ہم سلائس جونسی آگو کٹنگ کرتے ہیں اور سرو کرتے ہیں